سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق صدق اللہ العظیم مبلغنا رسولہ النبی جلکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دائس پر موجود نازش فکر و فن علم و عدب کے گہوارا دکتور عبدالحکیم القندی الازہری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھی مفتی محمد بلال احمد اشرفی قادری محترم اساتذہ اکرام عزیز طلبہ آج آپ کے دلوں میں بسنے والے قائد میرے دوست ڈاکٹر عبدالحکیم ازہری مددز اللہ العالی کے ساتھ پورا دن گزرا نالیس سٹی سے بلکہ مرکز السقافتی سنیہ نالیس سٹی سے لے کر ان کے توسط سے آپ تک پہنچا اور ان تک پہنچنے کے لئے آپ کے درمیان ایک شخصیت اب تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھی اب نہیں ہے میرے دوست الاستاذ شاہ الحمید نور اللہم ارقدہو ان کے ذریعے تقریباً تیس سالوں سے میں نے مرکز السقافتی سنیہ اور اس کے بانی پورے عالم ہند کے ہندوستان ہندوستانی علم و عدب کی دنیا کے ایک معزز مکرم محترم شخصیت فاؤنڈر اور بانی مرکز السقافتی سنیہ نالیس سٹی اور یہ تمام جو بہارے ہم علم و عدب کی دیکھ رہے ہیں ان کے دم قدم سے وابستہ ہے اگر میں یہ کہوں کہ ایک پیکر میں سمٹ کر رہ گئی حکمتیں پہنائیاں دانائیاں تو شاید غلط نہیں ہو دیکھنے میں یہ ایک منہنی کمزور جسم کا ایک آدمی آپ کو دکھتا ہے لیکن ایسے ہی لوگوں کیلئے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اگر بڑھے تو غصہ تے کونین میں سمانا سکیں یہ دنیا جو غصہ تے ہیں جو اس کی ایک طرح سے آپ کہہ لیے کہ جو جغرافیہ ہے جو غصہ تے ہیں تو اگر یہ بڑھے کام کرنے پہ آ جائے تو غصہ تے کونین میں سمانا سکیں اور اگر گھٹے تو ایک مشتے خاک ہے انسا مشتے بولتے ہیں مٹھی کو اور خاک بولتے ہیں مٹھی کو ایک مٹھی مٹھی سے یہ انسان جس کی تخلیق اللہ تعالی نے فرمائی ہے کہ اگر کام کرنے پہ آ جائے تخیلات کی دنیا میں آ جائے تو کائنات کی غصہ تے اس کو پکڑ نہیں سکتی لیکن اگر تو آپ کو آج کے اس ڈائس سے ڈاکٹر الکندی کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مشتے خاک مت بنیے آپ کا ایک کونے کا دائرہ نہیں ہونا چاہیے ایک مرکز ایک بلڈنگ کا دائرہ وہاں تک آپ کے خدمات نہیں ہونے چاہیے آپ جب نکل لیے تو پتا چلے کہ آپ لوگ ایسی باوقار مکمل شخصیت سے وابستہ ہے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی کارکردگی کا لوہا بنوایا ہے جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف کائرلہ نہیں بلکہ ان کی خدمات کا دائرہ جنوب ہندوستان سے لے کر شمال ہندوستان تک صرف دینی اور اسلامی نہیں بلکہ اصلی تعلیمات کے حوالے سے بھی ان کا دائرہ پھیلا ہوا کمیٹیاں بنتی ہیں انجمنیں بنتی ہیں لیکن اور وہ انجمنیں کام کرتی ہیں کمیٹیاں کام کرتی ہیں گاؤں میں کام کرتی ہیں قصبوں میں کام کرتی ہیں شہر میں کام کرتی ہیں صوبے میں کام کرتی ہیں ملک میں کام کرتی ہیں بیرونے ملک میں کام کرتی ہیں لیکن ایسی ہی شخصیتوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ ایک تنہا ذات تیری انجمن در انجمن ایک تنہا ذات تیری انجمن در انجمن سادگی میں تیری پنہا صد ہزارہ باگ پن آپ دیکھ رہے ہیں میں حمدد یونیسٹی سے آیا ہوں دلی سے ماشاءاللہ شیروانی پہنے ہوا ہوں بہت سے شیوخ آپ دیکھتے ہیں تاج لگائے ہوئے آتے ہیں بہتوں کو آپ دیکھتے ہیں زرق برق لباس میں ہوتے ہیں لیکن اس آدمی کو دیکھ لیجی آپ ایک لنگی ایک ہم کہتے ہیں کرتا اور ایک سافا تو ایک تنہا ذات تیری انجمن در انجمن سادگی میں تیری پنہا صد ہزارہ باگ پن جتنے بھی زرق برق لباس ہے جتنے بھی قابل افتخار ان کا انداز ہے یہ سب ختم ہو جاتا ہے جب انسان کا جسم نہیں بولتا اس کا کیریکٹر بولتا ہے جب انسان کا جسم نہیں بولتا اس کی زبان بولتی ہے جب انسان کا کیریکٹر نہیں بولتا بلکہ اس کا عمل بولتا ہے یہ ابو القول نہیں ابو العمل ہے اللہ تعالی آپ ایسے ادارے کے پروردہ ہیں اللہ تعالی آپ کو بھی ہر میدان میں ہر فیلڈ میں کامیابیاں کامرانی عطا فرمائے اور ان سادہ لوگوں کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اللہ نے اشاعت فرمائے قراب اسم ربک اللذی خلق وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ